انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کسی چیز کا عادی ہو جانا ہے چاہے وہ دواہ ہو یا آرام کوئی کتنا بھی احمد والا کیوں نہ ہو کسی ایک خاص انسان کی کمی رولا دیتی ہے سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک گناہ ہمارے لیے اس قدر ممول ہو جائے کہ ہم اس کے لیے توبہ بھی غیر اہم سمجھے زخم کھا کر بھی مسکرانا اور نہ خوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے اپنا رشتہ اللہ سے اتنا مضبوط بناو کہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیوہ دوک تو بھولا دے مگر کسی کی دیوئی محبت کبھی نہ بھولائے اپنے حصے کی گلتی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حال کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے میوسی ایک دھوپ ہے جو ساخت ساخت وجود کو جلا کر راہ کر دیتی ہے خوشہ بانٹے خوشہ ملے گی اچھا سوچیں اچھے نتائج ملیں گے دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کا سکون خراب کر دیتے ہیں اور یہی اکل مند انسان کی نشانی ہے بعد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے جب دارد حج سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں خاموش ہو جاتا ہے شادی کا رشتہ تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے پہلی بات اعتبار دوسری بات محبت تیسری اور سب سے اہم بات احساس اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانے آپ کا رشتہ بلکل کھوکلہ ہے رشتے بغیر احساس کے ایسے ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہو مگر وہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے خارج ہوتا چلا جاتا ہے اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے جو گزر گیا اسے بھول جائیں جس نے دکھ دیا اسے ماف کر دیں جس کو ماف نہیں کر پا رہے اس کو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں آپ پر سکون ہو جائیں گے جب تک خود کو تبدیل نہیں کرو گے تب تک کچھ بھی نیا ہاتھ میں نہیں آئے گا بیوی ایسے مرد کے پاس ہم بستری کے لیے آنے سے بہت گھبراتی ہے جو مرد رات کے وقت سونے سے پہلے خجور اور شہد دودھ میں ڈال کر پیتا ہو عربی لوگ کسرہ سے پیتے ہیں کسی ایسی چیز پر کام کرنا جس کو کرنے سے آپ کو خوشی نہیں ملتی اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے